اسلام علیکم پاکستان میں سارا فوکس تو اس وقت سیاسی مسائل کی طرف ہے نو مائی کو کیا ہوا یا دس اپریل دوہزار بائیس سے لے کر اب تک عمران خان کا بیانیاں کیا رہا اور اب نو مائی کے بعد عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا جتنی تعداد میں لوگ ان کی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو ڈی جی آئی سپی آر کی پریس کانفرنس کے بعد براہ راست ایک نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ کس سیاسی جماعت نے نو مائی کے افسادات میں حصہ لیا اس سے سوالات سیاسی میدان کے اندر یقیناً ہونے بھی جائیں اور بہت بڑے سوالات ہیں آج کے پروگرام میں اس پر فوکس کریں گے لیکن آغاز میں جو ایکنومک سیچوئیشن ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے ہم ایک تقریباً کمو بیش پندرہ ماہ یا سولہ ماہ کارسہ اتنی بے یقینی کے ساتھ گزار چکے ہیں کہ ہم نے پوری پاکستان کی ایکنومی کو بٹھا دیا اس عرصے میں فوڈ انفلیشن پچاس فیصد کے قریب ہے جو سی پی آئی انفلیشن کنزیومر پرائس انڈیکس جس سے میر کرتے ہیں وہ سینتیس سیتیس سیتیس فیصد کے قریب ہے امپورٹس کو فوڈ آئیٹمز کے علاوہ اور پیٹرولی مصنوعات کے علاوہ تقریباً ہم نے مکمل طور پر بند کیا ہوا درمیان میں میڈیسن کی شارٹجیز بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ میڈیسن کی راو میٹیریل امپورٹس ہیں ہم نے اس کو بھی روکا ہوا ہے ہم نے یہ عرصہ تو گزار لیا لیکن کتنا عرصہ ایسے اور چلیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے سات ہزار عرب سے زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے روان سال ابھی تک تو اس کے اوپر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سچ بولنے پہ تیار نہیں ہے کہ اسی عرصے میں جو روپیہ تھا ڈالر کے مقابلے میں اس کی ویلیو دو سو سے بڑھ کر تین سو پہ جا چکی دو سو سے تین سو جو انفلیشن ہے اس وقت پاکستان میں وہ پین تیس سے پچاس فیصد کے درمیان بھوم رہی ہے تو کیا اس کے اندر یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا موقع ہے کہ ہم سات ہزار کراس کر چکے ہیں یا اس وقت ہمیں کوئی دس ہزار کراس کر جانا چاہیے تھا ایکانومی مکمل بیٹھی ہوئی ہے ایکچولی تو بہت سارے لوگوں کا خیال ڈاکٹر رفیز باشا اور اس جیسے جو ایکانومیسٹ اور نامور جو ان نمبرز کو اچھے سے اسیس بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں ان کا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان نیگٹیبلی گروہ کیا ہے پچھلے سال جہاں پہ سرکاری عداد و شمار میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ہم نے صفر اشاریہ دو نو فیصد کی شرح سے ترقی کی ہے غربت میں ابھی اضافہ ہو چکا ہے تو کیا یہ بے یقینی کا حل ہے ہمارے پاس کوئی میرے خیال میں دس اپریل دو ہزار بائیس کو عمران خان کو نکالنے کا جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا لیکن اس کو نکال کے جو حکومت لینے کا فیصلہ تھا وہ ایک خودکوشی تھی سیاسی خودکوشی بھی تھی اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو تباہ کرنے کا بھی اغاز تھا نکتہ اغاز تھا اگر تو دس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد وہ انتخابات کی طرف چلے جاتے اگر انہیں کوئی ایک دو ریفارمز کرنی تھی وہ کرتے اور تین چار ماہ کے بعد الیکشنز ہو جاتے تو پاکستان اس بے یقینی سے نکل جاتا اس فساد سے بھی نکل جاتا کیونکہ جس طریقے سے عمران کو بیلڈ کیا گیا تھا بہت کچھ توڑ کر اس کو کھڑا کیا گیا تھا سیاسی میدان کے اندر آسان نہیں تھا ایک سٹنگ پرائم نسٹر کو سپریم کورٹ کے ذریعے نکالنا اس کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشنی نے گٹ جوڑ کا مزارہ کیا تھا پاناما کیس کے اندر اقامہ نکالا اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا اب اسی طریقے سے جتنا زور لگا کہ اس کو عمران کی حکومت کو کھڑا کیا تھا جب اس کو گرایا گرایا بھی اسٹیبلشمنٹ نے جب اس کو گرایا اسٹیبلشمنٹ نے تو جو توڑ فوڑ ہوئی پاکستان کے اندر اس کا شاکسانہ نو مائی تھا اس کا شاکسانہ یہ ایکانومی کی بے یقینی ہے اسی کا شاکسانہ یہ ہے کہ ون ایٹی نائن پہ پی ڈی ایم کی حکومت کو روپیہ ملا تھا جو اب تین سو کے قریب پھیر رہا ہے کیسے آگے چلے گا پاکستان کیسے بچے گا اور حکومت کی صلاحیت کا عقل کا اور دور اندیشی کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو وہ آپ کچھ چند ایک باتوں سے کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے جتنے نامور ایکانومیسٹ ہیں ان سب کا خیال یہ تھا کہ ریال سٹیٹ سیکٹر کی داکومنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بلیک منی ساری ریال سٹیٹ سیکٹر میں جا رہی ہے جو ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ ہے اس کی ٹیکسز کا اندر کنٹیبویشن نہ ہونے کے برابر ہے وہ انکم ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے وہ تگڑا شٹر پاور ہے اور وہ پی ایم ایل این کی کسی زمانے میں سٹرانگ وولڈ ہوا کرتی تھی ابھی بھی وہ اسی کے اوپر سہارہ لے رہے ہیں اور اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے پہ تیار نہیں ہے اربن پراپٹیز کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی ضرورتی کسی ایک چیز کو ہاتھ لگانے کی پی ڈی ایم کی حکومت نے کوشش ہی نہیں کی کیا کیا انہوں نے جب ایگریمنٹ کیا انٹرنیشنل مانٹری فانڈ کے ساتھ کوشش کی ایگریمنٹ کر کے مہادی کو ریوائیو کرنے کی تو جو سیلڈ کلاس ہے دو سے چھ سات لاکھ کے درمیان والا جو گروہ ہے اس کی اوپر ٹیکسز کی اشارہ بڑھا دی سیلڈ کلاس کی اوپر پینتیس فیصد تک ٹیکس ہے اور سب سے افسوسناک پہل ہوئی ہے کہ وہ تیس یا پینتیس فیصد سے زیادہ جو ٹیکس میری تنخواہ سے کٹتا ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے میرے سے تیس کٹ لیں پچاس کٹ لیں یا سو فیصدی کٹ لیں میں اس کو لے کے بھاگی نہیں سکتا سارے سیلڈ کلاس کے ساتھ یہی ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو اس کا ایمپلائر ایٹ سورس ڈیڈکشن کرتا ہے تو وہاں تو آپ یہ ظلم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم آپ کی تنخواہ بڑھائیں گے دوسرے حال سے اس کو ٹیکس بڑھا کے کارٹ کے واپس لے کے جا رہے ہیں لیکن دو تین ایسے ایڈیاز جہاں پر عربوں کا بلیک مینی پارک ہے ریال سٹیٹ سیکٹر وہاں داکومنٹیشن کے آپ نے کوشش نہیں کی جو ریال سٹیٹ کے علاوہ ریٹیل اور ہول سیل ٹریٹ کے اندر آپ کو افرٹ کرنی تھی وہ آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ نے کیا کیا ہے کون سا آپ نے اکل کا کام کیا ہے جسے پاکستان کی ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ افسوسنا کیسے پہلو ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم امپورٹس کو بٹھا کر اگر یہ قوم کو تیر مار کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا تو یہ درست روش نہیں ہے ہم نے چھ ماہ پچھلے اس طریقے سے گزارے ہیں کہ چائنا کا ایک کرزہ ہم واپس کرتے ہیں ایک کرر بڑالر کا وہ کہتے ہیں کہ ڈیو ڈیٹ پہ واپس کرنا ہے ہم اس کو ایز ایز رول آور نہیں کریں گے اور اگلے ہی دن ہماری درخواست ان کے دفتر میں پڑی ہوتی ہے کہ اسی ایک ارب ڈالر کو دوبارہ سے ایشو کر دو اور وہ چار پانچ دن کے اندر ایشو ہوتا ہے اور دوبارہ سٹریٹ بینک کے پاس آ جاتا ہے خزانے کے اندر ہم کہتے ہیں ہمارے ریزرو چار ارب ڈالر سٹریٹ بینک کے پھر ہو گئے ہیں یہ پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک جو ایک نیوکلئر پاور ہے جس کی کوئی کم و بیش سو ارب ڈالر کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کو ہم تین چار ارب ڈالر کے ساتھ پچھ لے چھ ماہ سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کا کریڈٹ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا یہ ڈس کریڈٹ ہے اس وقت کیونکہ پورے اس نظام کے اوپر نہ آئیم ای بھروسہ کر رہے ہیں نہ ملٹی لیٹرل نہ بائی لیٹرل بھروسہ کر رہے ہیں تو کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنی جانا چاہیے ایک کلیکشنز کریں اور ایک سٹیبل سیٹ اپ آ جائے وہ جو منتخب ہو اس کو آ کے پولیسیز بنانے کا موقع ملے اور پاکستان کو اس بہران سے نکالے تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے صاحب مہمان شخصیات ہیں ان سے کالو جواب کریں گے سٹوڈیوز میں ہمارے صاحب ہیں مصطفی نواز کھوکر صاحب سینئر سیاستدان ہے مصطفی صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے ان کے سینئر سیاستدان بھی ہیں نواز شریف اور مریم کے ترجمان بھی ہیں محمد زبیر صاحب زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید آپ ہی سے سٹارٹ کرتا ہوں زبیر صاحب یہ کیا حل ہے اس وقت کہ اسی طریقے سے آپ کی حکومت چلتی رہے اگست پورا کریں گے بارہ تیرہ اگست تک جائیں گے یا بجٹ بجٹ ہو گیا اب الیکشنز کی طرف جائیے اور پاکستان کو آگے بڑھنے لیں ایک تو آپ نے بڑا اچھا سارا انیلیسز کیا اس کی تمہاری آپ نے آخر میں جو بات کی وہی میرا خیال ہے میرا جواب وہی سے شروع ہوتا ہے کہ جی پاکستان نیڈز سٹیبل گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے مینڈیٹ الیکشن ہوں الیکشن کے بعد جو بھی پولیٹکل پارٹی یا کوالیشن حکومت آئے اس کے پاس پانچ سال ہوں اور پانچ سال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکنومک مشکلات تھے اس وقت ہیں میرا نہیں خیال ہے کبھی پہلے تھی پہلے بھی ہمیں سینس آف ارجنسی سے کرنا چاہیے تھے تمام ادوار میں جاہے وہ سکسٹیز تھے سیونٹیز تھے انسوان بٹ اب جو سیچویشن ہے میرا خیال ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے لیٹس بی آنسٹ آباؤٹ اٹھ آپ نے کہا سات ہزار کی جگہ دس ہزار ہونا چاہیے تھے اٹھارہ ہزار کے اخراجات کریں گے تو آٹھ ہزار آپ کا فسکل دیفیسٹ ہوگا تو آپ کے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا دس ہزار کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فسکل دیفیسٹ کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور وہ ظاہر ہے ٹیکس ریفارمز کے تھوڑھ آئے گا وہ ٹیکس ریفارمز جو ہے بڑا پیشنٹ طریقے سے چلنا پڑتا ہے بہت انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے بیف اپ کرنا پڑے گا ہمیں ریسورسز کو جو ایف پی آر کے ہیں وہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں اور ان سیکٹرز کی طرف کچھ آپ نے اشارہ بھی کیا جو کہ آج کل تقریباً آؤٹ آف ٹیکس نیٹ رہے ہیں وہ سب اگری کرتے ہیں یہ بھی لیٹ می بی آنسٹ آباؤٹ ایٹ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں ٹچ کرتے ٹریڈرز کو کیونکہ وہ وہاں پولٹیکل کیپٹل لوز ہوگا یا اگری کلچر کو نہیں ٹچ کرتے بکوز آف سو منی لاؤ میکرز ان دی اسیمبلی وہ اگری کلچر بیکگراؤنڈ سے ان کا تعلق یا جو بھی دوسرے سیکٹرز ہیں بات بڑی سیمپل سی ہے اور اس پر اب تقریباً کنسنسز ہے اور یہ میرا خیال ہے جب ہم الیکٹورل پروسس میں جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے اور چاہے وہ ٹیلیویجن پروگرامز ہوں یا دوسرے اور ڈیبیٹ ہیس ٹو بی کہ آپ کی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ کونسی چیزیں لے کے آ رہی ہے جو ایڈرس کریں گی پاکستان کے اکنومک چیلنجز کو اس طرح سے جیسے کبھی پہلے نہیں چیلنج کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آکے کھڑے اب یہ جو ایک سال کا آپ نے کہا تھا کہ جی وہ امپورٹس کو کرٹیل کر کے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ایک میرا خیال ہے ایک سال کا یا سوہ سال کا جو پیریٹ تھا ظاہر ہے اس میں ایک آپ کا اپینین ہے اور بہت سے لوگوں کا پی ایم ہیلین بھی اپینین تھا کہ جی یہ دس ایس نوٹ دا پیریٹ ان وچ وی شوڈ کم انٹو پاور بکوز ظاہر سے بات ہے ایک لاسٹ یئر اف فائی ویئر ٹینیور میں ویڈن آئی ایم ایف سوڈ ہنگنگ اون یور ہیڈ آپ کیسے کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے پیٹرل پرائز بڑھائیں اور بڑھائیں اگلے مہینے اور بڑھائیں اگلے مہینے روپی کو فری فال پر چھوڑ دیں اس کا ظاہر ہے انفلیشن پر ایمپیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے ذکر کیا 35-36% 38 فیصد سی پی آئی ہے سو ایکنومک چیلنجز تو بہت سیریس ہیں اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایک ایکنومک ڈیبیٹ ہے کہ جی پولٹیکل پارٹیز کن چیزوں کو ایڈرس کریں سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں اس کو اگر آپ بالکل ایسیٹس چھوڑ دیں گے جیسے چار پانچ سال سے چلا آ رہا ہے کہ جی ان کے جو لوسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ای سی سی سپیشل کر کے کچھ پیسے دے دیتے ہیں پی آئیے کو کبھی ریلوے کو کبھی اس کو بجائے کہ وہ جو اس کی جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں چاہے وہ ری سٹرکچرنگ کے دنک 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 نظرہ سب جو اصل اصل ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے دنک دنک مستفا صاحب آج کل آپ سیمینار کرتے ہیں جو میرے خیال میں ایک طریقہ کا لائن ٹھیک ہے اس کی کہ آپ لوگ آئے ہیں اور اب برین سٹرم کریں لیکن آپ ہی کے سیمینار کے اندر جن سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی خود ان ایشیوز کی اوپر رونرشپ نہیں ہے درست تو آپ کیسے اس کا حل ڈھونے گی دیکھیں حل تو سیونٹی فائی ویئرز مالک صاحب ہم مسیبتوں کا مسائل کا ہم سب کو علم ہے جو ان کے حل ہیں ان کی طرف ہماری گفتگو کام ہوتی ہے ہم جتنا ٹاک شوز کی اوپر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں جو ہمارا میڈیا ایٹ ونی فور سیون جو ڈسکوز ڈومنیٹ کرتا ہے وہ پولٹیکل ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مقابلہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الزامات اور پچھلے کچھ پانچ سات سالوں سے جب سے پاناما آیا اس وقت سے لے کر آج تک ہماری سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آسکا اور ہماری گفتگو صرف سیاسی موضوعات تک ہی محدود رہی آپ نے اپنے ابتدائیے میں اچھی گفتگو کی اور ایک مکمل طور پر آپ نے وہ بتایا کہ کیا ہمیں پرابلمز ہیں اور ہماری معیشت کو کیا مرائز لہاک ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ میں صرف آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہتا ہوں یہ آج سے دو دن پہلے یہ ڈان اخبار میں جو ان کا بزنس پیج ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی تھی یہ چارٹ چھپا تھا اور یہ چار مہینے کا جو بجٹ ہے جو صوبائی حکومتوں نے جو پیش کیا ہے پنجاب نے اور خیبر پختون خان نے اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کا اور جو سندھ کا جو بجٹ ہے میں صرف اس کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وفاق سے بلوچستان کو ایک سو پانچ سو بیس عرب روپے ٹرانسفر ہوئے اور ان کی جو اپنی ڈومیسٹک کلیکشن ہے وہ ایک سو یارہ عرب ہیں پھر اسی طرح خیبر پختون خان کو وفاق سے دو سو انچاس عرب روپے ٹرانسفر ہوئے جو اپنی ٹیکس کلیکشن ہے وہ اکاسٹہ عرب ہیں سندھ اس معاملے میں ذرا بہتر رہا ہے کہ وفاق کی طرف سے اس کو تیرہ سو عرب روپے ٹرانسفر ہوئے اور جو انہوں نے خود جینریٹ کی ہیں وہ تقریباً چار سو ستر عرب روپے ہیں تمام صوبائی حکومتوں میں میرے خال سے جو سب سے زیادہ جینریشن کی ہے وہ سندھ نے کی ہے اور وفاق نے جو پنجاب کو ٹرانسفر کی ہیں ان چار مہینوں کے لیے وہ آٹھ سو اکاسی عرب ہیں اور انہوں نے جو خود کم آیا ہے وہ ایک سو اکتیس عرب روپے ہیں اب اس سال جتنے پیسے ہمیں ملے صوبوں کو دینے کے بعد جو پیسے ہمارے پاس بچتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں صود میں ادا کرتے ہیں اس کے لیے مزید بھی کچھ سو عرب لینا پڑتا ہے اور اس کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہم صرف اپنے لیے گئے قرضوں کے اوپر سود ادا کرتے ہیں پھر وہ 73 سو عرب پورا ہوتا ہے جی اب یہ صورتحال کسی بھی طور پر سسٹینبل نہیں رہے گی we are heading for a bigger bigger crisis bigger crisis and a disaster اب اگر ہم نے اس disaster کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں جو federal transfers ہیں towards provinces ہم نے اس کے اوپر کچھ ہم نے performance criteria لگا کے ہمیں وہ transfers کرنی پڑیں گی صوبے بالکل interested نہیں ہے sin is an exception کہ اس نے ان ساری list میں سب سے زیادہ انہوں نے generate کیا ہے لیکن باقی جو صوبے ہیں وہ provincial جو revenue collection ہے اس کے طرف جائی نہیں رہے مصطف صاحب اس میں بہتر اچھا کیا آپ نے یہ issue raise کیا آپ کو اس کے اوپر اپنے سیمینارز میں discussion کرنی چاہیے آپ کا جو NFC کا formula ہے اس نے provinces کو empower تو کر دی ہے لیکن وفاق کو بھوکا ننگا کر دی exactly جو debt servicing کی cost ہے وہ بیشتر حصہ تو صوبوں پر spend ہوتا ہے جس کی servicing federal government کر رہی ہے دفاع کا جو اٹھارہ سو عرب ہے وہ چاروں صوبوں کے لیے دفاع ہے صرف اسلام آباد کا دفاع نہیں ہے وہ بھی وفاقی کمہ دی رہی ہے لیکن اس کے پاس resources نہ ہونے کے برابر ہیں تو either آپ NFC کی formula کی sharing change کر دیں تو یا ایک حصہ جو ہے defense کا اور ایک حصہ debt servicing کا دونوں میں سے کوئی ایک choice ہے وہ آپ park کریں اور صوبوں سے charge کریں ہمیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ feasible نہیں رہ گیا otherwise پھر ہم collapse ہے collapse ہو چکا ہے 30,000 ارب سے 60,000 ارب پرزے ہوگی ہیں پانچ چالوں 30,000 سے 60,000 ارب تو ایک تو ہمیں یہ ریکنفگر کرنا پڑے گا کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک normal routine میں اگر چیزیں چلتی رہیں تو ٹھیک ہے federal transfers جاری رہ سکتی ہیں لیکن اب ہم ایک ایسی نہج میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب یہ continue نہیں کر سکتا ایک چیز یہ اور دوسرا اب ہماری جو صورتحال ہے economy کی کہ اس میں یہ تو راکٹ سائنٹس تو آپ کو نہیں ہونا پڑے گا کہ آپ کے خرچے زیدہ ہیں اور آپ کے آمدن کام ہیں آپ نے اپنے خرچوں کو بیلنس کرنا ہے اور اپنی آمدن کو بڑھانا ہے لیکن کیا اگر کسی حکومت کو یہ احساس ہو تو کیا وہ حکومت پھر اپنے ایمنیز میں سینکڑوں عرب روپیہ distribute کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کیا chairman senate اگر واقعی حالات اتنے خراب ہیں اور اگر ہماری شرافیہ کو اور political class کو اسیز کا اندازہ ہے تو کیا وہ اپنے لئے جہاز اور اپنے لئے perks and privileges کا bill پاس کرتے نظر آئیں گے کیا اگر واقعی ہمیں اندازہ ہو تو کیا پھر سارے parliamentarians اور صدر مملکت یہ سب ایک جہاز میں مفت حج کے لیے یا خود پیسے دے کر اس پہ expenditure آیا ہے سرکار ہو سکتا ہے سارے free میں ناں لیکن issue یہ ہے کہ جب آپ کوئی numbers کا پتہ ہے کہ ہم سات ازار تین سو ارب کی interest payment کہہ رہے ہیں اور ساڑھے چھے ازار سے سات ازار ارب سالانہ ہم اپنی debt کی cost بڑھاتے جا رہے ہیں تو کیا ہم آنکھیں کھلی رکھ کے یہ فیصلے کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یا ہم اس کا راستہ دھونے گے کہ اس کوئے سے کیسے بچنا ہے ملک صاحب ایک سو تیس ارب روپے کے لگ بار مصطفیٰ کی بات M&A's کے fund کو اس طفع دیئے گئے elections کے لیے اچھا پھر اس کے بعد M&A's کی جو allocation M&A's کی جو allocation زبیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں زبیر صاحب آپ کچھ respond کر رہے ہیں NFC والے شکریہ جی میں respond کر رہا ہوں دیکھیں یہ بڑی اچھی debate ہے جو مصطفیٰ خوکر کے reimagining پاکستان اس پر کرتے ہیں اور جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا with facts کے جی کتنے صوبوں نے ریز کی ہے ایک تو وہ ایک میں وہی بتا دوں ایک مصطفیٰ کے point of view سے کہ پاکستان کا tax to GDP compare to India وہ primarily جو difference ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے states جو ریز کرتے ہیں اس کی وجہ سے overall کا tax to GDP 18-19% بنتا ہے compare to پاکستان because پاکستان میں صوبوں کی طرف سے hardly کوئی collection ہوتی but please understand one thing جب آپ یہ point ریز کرتے ہیں کہ defense کا بھی ان کے اوپر سے کھٹوٹی کرنی چاہیے صوبوں سے interest کی بھی کرنی چاہیے تو صوبوں کو اگر کم پیسہ ملے گا in the present اگر صرف present situation میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا صوبوں نے کرنا کیا ہوتا ہے education پر spending کرنی ہوتی ہے انہوں نے health پر کرنی ہوتی ہے انہوں نے infrastructure پر کرنی ہوتی ہے انہوں نے پانی کے منصوبوں پر کرنی ہوتی ہے انہوں نے public transportation پر کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی جو کہ بالکل نامناسب ہے in terms of the amount that we need to invest in the welfare of the people وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی تو بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اپنی foreign policy ٹھیک کریں دیکھیں میں ایک بڑی interesting ایک aspect raise کر رہا ہوں مصطفیٰ please try to understand this میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو for example ہم کہتے ہیں آئیں مل کے بیٹھیں اور ہم اپنے مسائل کا حل کریں so that ہم جو پیسہ unnecessarily جہاں خرج کرتے ہیں اس کو کم کر کے عوام کی بہبود پر لگائیں یہ آپ نے repeatedly ہر political leadership سے سنا ہوئے گا over the decades which means which means we are accepting we are accepting کہ ہاں عوام سے چھین کہ ہم وہاں لگا رہے ہیں اگر ہمارے relationship ٹھیک ہو جائیں neighbor سے but also we need to evaluate کہ اس کو neighbors کے ساتھ relationship ٹھیک کرنے کے لئے ہم effort کیا کرتے ہیں ہم finance minister کا تو گلہ ضرور پکڑتے ہیں کہ جی آپ نے inflation کیوں کرتی ہے tax collection کم کیوں ہے fiscal deficit اتنا زیادہ کیوں ہے current account deficit اتنا زیادہ کیوں ہے foreign minister کی ہم صرف ایک بات پر evaluation کرتے ہیں کہ بلاوال ہٹو نے نیویوک میں جو تقریر کی اڑا آکے رکھ دیا سب کو آپ یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ بھائی ہم جب آئے تھے کوئی بھی حکومت میں اس کے بات کر رہا ہوں اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں تو ہم نے چار ہمارے neighbors ہیں تین کے ساتھ ہمارا دنگل چل رہے ہیں and even then وہ اوریا مقبول type پھر بھی satisfied نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں item bomb رکھا واقعی ہوئے ہیں so I think these are national debates میں یہ نہیں کہہ رہا اور دوسری بات میں بھی قور کہہ دوں سر ایک بلکل سیمنار سے اٹھارہ سو ارب آپ لگا رہے ہیں defense کے اوپر آپ کو اس پر discuss کرنا چاہیے کہ ہم انڈیا سے relation اچھے کریں انڈیا سے trade کی بات کریں کرنی چاہیے اس سے normalization ہونی چاہیے region کے اندر لیکن آپ سات ہزار تین سو ارہ روپے کی interest payment دے رہے ہیں آپ کا بائیس فیصد policy rate ہے اس وقت آپ bankrupt ہو چکے ہیں سر آپ مانے ہیں نہ مانے ہم کسی اور دنیا میں زندہ ہیں تو bankrupt جو ہو جاتی ہیں کنٹیز کا ندیم اس سے بھی پوچھیں وہ بھی آپ کو بتائے گا اچھا میں اس میں discussion میں ایک چیز add کرنا چاہتا ہوں زبیر بھائی اگر اجازت دیجئے گا کہ انہوں نے جو نکتہ اٹھایا کہ وہاں پر ظاہری بات ہے صحت اور تعلیم کے اوپر جب federal کی طرف سے وفاق کی طرف سے کم پیسے جائیں گے تو پھر آگے ہوگا یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی مختلف طریقے ہیں but there is no incentive in provinces to raise local taxes number one number two کہ آپ performance criteria تو کوئی رکھیں گے کہ اگر تعلیم اگر پہلے سے بھی اس کی نیچے چلی گئی ہے اگر آپ اتنے عربوں روپے جا بھی رہے ہیں اور پھر تعلیم کے اندر اس کے indicators میں کوئی بہتری نہیں آ رہی صحت کے indicators میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اب امریکہ بھی ایک federal structure ہے وہاں اس federal structure میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے experimentation کی انہوں نے ایک نئی چیز introduce کرائی کہ انہوں نے performance criteria رکھ دیا کہ جو states کو جو transfer ہو رہے ہیں اس کے اندر کہ اس چیز کے اندر پیسے تو آپ کو وفاق دے گا لیکن آپ اس چیز کے اندر بہتری بھی لا کر دکھائیں تو وہ بہتری کی طرف ہم کوئی نہیں جاتے ہمارے جتنے performance indicators ہیں چاہے وہ health کے ہو education کے ہو وہ نیچے جا رہے ہیں اور جو پیسہ جا رہا ہے اس پیسے میں اب ہم ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہیں کہ جہاں پر bankruptcy is just around the corner تو ہمیں refigure کرنا پڑے گا ہمیں کوئی اور طریقہ بھی جو بچوں کی آپ کی stunted growth ہے اس کے اندر آپ کی changes کوئی نہیں تو ہم سوبوں سے جو چیز دکھو رکھتے ہیں local government سے وہ ہمیں نہیں ملا کہیں سے بھی نہیں ملا تو یا تو پھر آپ وہ devolve کر دیں یا آپ کو local government elections کے ساتھ tie up کر دیں local government کو devolve کریں پھر resources بھی there are ways of going around it local government election جو عینی responsibility ہے کرانی وہ جب تک supreme court orders نہ دے ہم وہ elections کراتے ہی نہیں اور پھر جب وہ elections ہوتے بھی ہیں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے تو جو پیسے کی جو dispersement ہے وہ اصل جو devolution ہے جس طرح کراچی میں بھی election ہوگا ہے وہ بھی خیر local government کے ساتھ تذہیر کے میز روئیہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بریک رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملک صاحب ہمارے پاس جس بوران سے ہم دوچار رہے ہیں جس بوران سے ہم گزر رہے ہیں elections ہی مسائل کا حال ہیں جو عوام میں جو سماج میں جو لوگوں کے اور ریاست کے درمیان جو معاہدہ ہے جس کو ہم عائم کہتے ہیں اگر اس کی ہم نے شکوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس کی sanctity جو کے پہلے ہی بہت زیادہ ایروڈ ہو چکی ہے اگر مزید ہم نے اس کی sanctity اور جو کچھ اس کا باقی بچ گیا ہے اس کو ایروڈ کر دیا تو اس کے اور consequences ہوں گے اور میرے خال سے ہمیں اس طرف تو قطن نہیں جانا چاہیے پچھلے چند سالوں میں ہم نے constitution کو کافی نقصان پہنچائے نہ صرف political parties نے جو parties حکومت میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی 63A والا فیصلہ 63A والا جو فیصلہ ہے جانا چاہیے انفرچنٹلی بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس پچھلے پانچ سالوں میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی جی ہاں ابھی بھی موجودہ حکومت کا حصہ تو ہے جمعیت اور میں اسلام بھی اس کا حصہ تو لوگوں کے مسائل تو وہیں پر ہیں ایک عام آدمی کی زندگی تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تو لیکن اس سے تو یہ بھی ثابت ہوا نا کہ ان میں سے کسی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے کپیسٹی نہیں ہے اب آپ بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو کسی کے پاس اپنی فائنس ٹیم نہیں ہے وزیر خزانہ نہیں ہے وزیر خزانہ انہیں باہر سے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی فائنس ٹیم نہیں ہے کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے اپنی پارٹی کا انہیں باہر سے لے کر آنا پڑتا ہے یہی حال تحریک انصاف کا بھی تھا تو گزارش یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کی جو سیریسنس ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے میں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے آخری نکتہ کہ ملک میں اس وقت بالکل امید ختم ہو چکی ہے ہلپ لیسنس ہے نوجوانوں کو دیکھیں چار سو نوجوان آپ کا ڈوب کے سمندر کے اندر وفات پا گیا اس ملک کے اندر اب اگر آپ نے کسی کو زندگی دینی ہے ایک خوشحال زندگی گزارنے کے مواقع مویسر کرنے تو وہ تو ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے زبیر سب الیکشنز ایک جمہوری معاشرے میں اور سٹیبل گرمنٹ جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا وہ حل دیتے ہیں مسائل کا حل دیتے ہیں لیکن یہاں کپیسٹی اگر پروٹیکل پارٹیز کی بات کر لیں تو مصطفیٰ نے بلکل درست بات بتائی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں چاندیک سالوں میں اقدار کے موزے لوٹ چکی ہیں اور مسائل کو بڑھا رہی ہیں حل نہیں دے رہی کیونکہ ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اس میں دو ایشوز ہیں ایک تو میں کلیریفائی کرتا ہوں اور مصطفیٰ کی بات سے میں بلکل ہنڈر پسنٹ اگری کرتا ہوں این ایف سی ایوارڈ ہیس ٹو بی ری ورکٹ اور اس میں جب ری ورکٹ کریں گے اور یہ یہ کانٹیننس ایوالو ہوتا ہے دوہزار دیس میں ہوتا ہے اس وقت بریتھ ٹیکنگ تھا اس وقت ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا تھا کہ سوبو نے اگری کیا تھا کہ کس طرح سے شیئر کریں گے اب ظاہر ہے بارہ تیرہ سار گزر چکے ہیں اس میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے کس طرح سے ڈسٹیبیشن ہوگی اور وفاق کتنا بوجھ پرداشت کر سکتا ہے یا نہیں کرے گا اور سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ سوبو کو اس پر اپنا بوجھ پرداشت کرنا کہ ٹیکس اپنے ریز کرنا لیکن اگر سوبو نے بجائے کہ نئے ایوینیوز تلاج کرنے کے ادھر ہی ٹیکس کرنا ہے انہی لوگوں کو دوبارہ ٹیکس کرنا ہے کہ جی ایک سوبائی حکومت پہلے ایک کورپریٹ ورلڈ پورے طریقے سے فسی ہوئی ہے یا انڈویشن سیلڈیڈ کلاس اگر انہی کو کرنے شروع کر دے گی تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا پٹی نینی کہ سپاکسن نیڈس ا نیو این ایف سی اوارڈ دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی باتوں میں تھوڑا سا وہ شک ضرور ہوتا ہے ہمیں کیونکہ یہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں اور ہیں بھی بڑے جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم چینج کر دیا جائے پارلیمنٹری جمہوریت نہیں ہوگی پارلیمنٹری جمہوریت اگر ہوگی تو وہ تو یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا آپ نے ایک زبدستی ایک تیسری لانے کی کوشش کی تھی آپ نے سے میرا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کا نہیں میں کہہ رہا بہت وہ ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیا کہ جس نے پی بس پارٹی اور پی ایم ایل این کو چیلنج کرنے کے لیے ایک آرٹیفیشل پارٹی کریٹ کی تھی پی ٹی آئی اس کا تحس نیس ہو گیا اس کو جب تک وہ سڑی لگی ہوئی تھی تو وہ چل رہے تھے جیسے ہی وہ سڑی یہ آپ کے بات صحیح نہیں ہے یہ میں نہیں نہیں میں اگری نہیں کرتا میرا خیالہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ڈیلیوری نہیں ہوئی ہمیں ایکسپیرمنٹ کرنا پڑے گا کہ اس طرح سے ڈیلیوری نہیں ہوئی لیکن چاہد سی بات ہے اتنا سینس میرا خیالہ پولیٹکل پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو چوبیس کروڑ عوام ہیں ان کی مشکلات کو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے پولیٹکل پولیرائزیشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کانسٹویشن پر عامل کرنا آپ سے میں اس کا حل پوچھتا ہوں تو پھر آپ بتائیے گا کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے کیا کیا دو ہزار آٹھ میں جب حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا مجموعی کرزوں کا بوچ تھا آٹھ ہزار عرب روپے دو ہزار تیرہ میں یہ آٹھ ہزار سے بڑھ کر پندرہ ہزار عرب پہ چلا گیا تھا ہم نے کہا پیپلز پارٹی والے اتنے نلائک ہیں کرزیں آٹھ ہزار سے بڑھا کے پندرہ ہزار عرب پہ لے گئے جب دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں نونلی کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پندرہ ہزار عرب سے بڑھ کر پچیس ہزار عرب آپ کی نونلی کی حکومت نے چھوڑے تھا یہ پبلک ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں ابھی وہ گرانٹیڈ والا ڈیٹ نہیں اس میں ایڈ کیا اگر وہ کر لیں تو تیس ہزار عرب پہ اور پھر دو ہزار اٹھارہ سے آئی دو ہزار تیس ہے تیس ہزار سے ساٹھ ہزار عرب ہو گئے ہیں ہم ایوری فائیویئرز اس کرزے کو ڈبل کر رہے ہیں اور ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ زندہ رہنے کے لیے اس میں کوئی ایک بھی یارڈ سکھ ظاہر کرتی ہے کہ ہم پاکستان کو بچا لیں گے تو پھر آئی تنک ہم پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں جب ہماری نتیم جب ہماری ڈی بیٹ ہوتی ہے تو ہم یہ آپ کو یاد ہے یہ تو ہمیں بھی رٹ گئے تھے نمبر جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ اتنے کرزیں لے لیے جو پاکستان کی ساٹھ سال کی تاریخ میں نہیں لیے گئے تھے اور ایوری نیو گورنمنٹ جو آتی ہے یا جو بھی نیا پیرٹ آتے تو اس میں وہ جو کرزوں کا ایپسلوٹ اماؤنٹ ہے جو آپ نے دیا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا جو کرکس آدھا پرابلم ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ سے شروع ہوتا ہے اگر آپ سپوس کریں آپ پانچ پرسنٹ فسکل ڈیفیسٹ آپ دوہزار آٹھ میں کر رہے تھے تو اس وقت جو اماؤنٹ بنتا تھا اس کا وہ آج کے پانچ پرسنٹ اگر آپ منٹین کریں گے تو اماؤنٹ وہ تھری ٹائمز ہوگا بکہ آپ کی ٹوٹل ڈی ڈی پی اتنی گروہ کر گئی ہے تو کوئسٹن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو سسٹینیبل رہنے کے لیے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں ایکسپینڈیچر کو کم کریں اور اپنے ریونیوز کو پڑھائیں دیر ایس نو تھرڈ وی آؤٹ ورنہ کرسے اسی تعداد میں جو مرضی حکومت آجائے ان ایپسلوٹ اماؤنٹ یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور انسسٹینیبل اس لیے ہو گئے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا سات ہزار ارب تو آپ نے صرف انٹرس ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے سات ہزار ارب آپ کو پتہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب پی ایم لین کی حکومت گیتی تو پندرہ سو ارب تھا سلیشن تو ٹیکس ریفنیوز بڑھانے کا جو میرے حال ہے ہم سب اگری کرتے ہیں آپ کی حکومتیں بڑھائیں تو نہیں نا سر آپ ہی کی حکومت ہے دس اپریل دوزار اربائی سے آپ حکومت میں ہے اور آپ وہ ایریاز جن پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ان پر ٹیکس لگانے پر تیار نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سوچتے ہیں کہ ریال سٹیٹ والے بھی آپ کے سجن ہیں اور ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ والے بھی آپ کے سجن ہیں باقی آپ کے دشمن ہیں اس لئے ان کو کارتے جائیں مستوح صاحب جی میں زبیر بھائی آپ نے جو اختلاف کیا بلکل اس کو خندہ پشانی سے میں قبول کرتا ہوں آپ کا حق ہے اور اکل کل ہونے کا دعویٰ تو خیر کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ گفتگو سے ہی چیزیں نکلتی ہیں انسان سیکھتا بھی ہے اور نئی راہیں بھی کھلتی ہیں آپ نے جو کہا کہ شاید کہ ہم چاہتے ہیں کہ نظام بدلے یا پارلمانی نظام حکومت تبدیل ہو ایسا ہم قتل نہیں چاہتے لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں توجہ دلا سکتے ہیں کہ خدا راہ جس طرح باقی چیزوں میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اس طرح سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو جو گووننس ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپرٹ لوگ ملک صاحب جو اب سب سے بنیادی چیز ہے کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنی ہے تو اس کا ڈیلیوری کا جو عام ہے that is bureaucracy اب بیروکرسی آج تک ہمارے ملک میں 75 سالے سے بھی پرانا کلونیل موڈل ہے اس کی اوپر چل رہی ہے آج ایک صاحب سیکٹری زراعت کے ہیں چوتھے دن وہ سیکٹری خزانہ ہے اس کے بعد اگلے ہفتے ان کو بنا دیا جاتا ہے سیکٹری آئی ٹی پھر اس کے بعد وہ بن جاتے ہیں سیکٹری سائنس ایڈ ٹیکنالوجی these are all specialized fields اس کے لیے آپ کو specialized لوگ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے حکومتوں کو اپنے آپ کو reform کرنا پڑے گا بیروکرسی کو reform کرنا پڑے گا آپ کے اتنے red tapism ہیں unnecessary آپ کے tiers ہیں اس وقت آپ کے پانچ tiers ہیں جن میں سے آپ کی فیصلہ سازی ہو کر گزرتی ہے ان کو کم کرنے کے ضرورت ہے سب بریک قریب آ رہی ہے لیکن آپ نے آئی ٹی کا تذکرہ کیا ہے آئی ٹی کے وزیر سے لے کر آئی ٹی کے سیکٹری سے لے کر اور جتنے کیبنٹ کے اندر وہاں وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ساتھ ملا لیں اور ان سے پوچھے ہیں کہ یہ جو نئی technologies ہیں block chain ہے وہ کیسے upgrade کرتی ہے crypto کیسے upgrade کرتی ہے پاکستان میں آئے کے ساتھ کیا کرتی ہے تو اگر ان کو صحیح جواب کسی کو معلوم ہو تو پھر آپ پھائیں گے بریک لینے بریک لیلیں ہمارے ساتھ رہیے گا welcome back زبیر صاحب آج کل دبائی میں بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں بلکل پروگرام کا اینڈ آ گیا تھوڑا یہ تو بتائیں کہ نواز شریف کا اب ارادہ کیا ہے دبائی سے واپس پاکستان آنا ہے یا دوبارہ صحت کے معاملات چیک کر آنا ہے لندن دوانا ہونے نہیں ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے ان کے واپس آنے میں لیکن ظاہر ہے نواز شریف مٹر آف منٹس الیکشن سے پہلے وہ پاکستان میں ہوں گے اور کیمپین لیڈ کریں گے سر سننے میں آتا ہے کہ چودہ اگرس کی کوئی تیاری کی جاری ہے کہ چودہ اگرس سے پہلے ان کو پاکستان لے آئے جائے کوئی ایسی تجویز زیرگور ہے پارٹی کے جو ان کے جو قانونی مشہیر ہیں دو ایسپیکٹ تھے ایک تو ڈسکولیفیکیشن تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے لیکن جو ان کی کنوکشن تھی جو ٹرمڈ اپ چارجز تھے اس کو ریورس تو کروانا ہے اس کے لیے جو ابھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ اس کا سلوشن نکال کریں کہ کیسے اور کب وہ واپس آئیں تاکہ without any much delay he is able to then go and campaign for the party سر کیمپین کرنا آسان ہے لیکن آپ نے تو دو جملوں میں بات ہی ختم کر دی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے سکسی ٹو و ایف کے اوپر سکریم کورٹ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ سکسی ٹو و ایف کی ڈسکوالیفکیشن is for lifetime unless کہ آپ کے پاس two third majority اور constitutional amendment کریں simple and act of parliament سکریم کورٹ کی ججمنٹ کو change نہیں کرتا تو یہ illusion ہے آپ کو اس illusion سے باہر آ جانا چاہیے یہ حل نہیں ہے آپ کے پاس ابھی نہیں illusion تو وہ تو نہیں وہ تو illusion یہ ہے وہ تین فورم سے نا ایک کوٹ ہے ایک election commission ہے ایک parliament ہے اگر parliament سمجھتا ہے کہ یہ this is enough act of parliament to reverse that lifetime disqualification rule اور اگر election commission سمجھتا ہے کہ ہاں یہ parliament سے agree کرتا ہے تو پھر until unless کوئی کوٹ جائے اور اس کو جا کے reverse کروائے یا جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہو آج کل تو کوٹ کے فیصلے ہی نہیں ہوتے ہیں وہ تو case ہی نہیں چلتا پہلے سپریم کورٹ ججمنٹ ہے جتا مرضی اس کو controversial بنائے لیکن یہ مت کریں یہ مت کریں سپریم کورٹ کی تباہی اس لیے مس کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے controversial فیصلہ تھا لیکن اس کو آپ ایک آئینی طریقے سے تو تبدیل کر سکتے ہیں میں تو یہی کہہ رہو نا تو سپریم کورٹ نے اس پر وہ اپنی رائے دینی ہے نا سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے نا سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے نا سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے سر جو پارلیمنٹ نے ابھی پاس کیا سینٹ نے اور نیسی سمجھلی نے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی disqualification کے بعد یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے اٹھا تھا سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ڈیکلیر کیا تھا کہ یہ disqualification is for lifetime اب اس کو یا تو سپریم کورٹ میں کوپٹیشن داخل کر دے اس کے اوپر نئی judgment آجے بڑا بینچ اس سے دوسرا فیصلہ جاری کر دے یا آپ آئینی ترمیم کر دے تیسرا کوئی حل نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تیسرا کوئی حل نہیں ہے اور آئینی ترمیم کرنے کی ابھی وہ capacity ہے نہیں اور یہ ایک طریقہ propose کیا جا رہا ہے میں نے کچھ اخبارات میں اور کچھ لوگوں کو سنا ہے یہ بات کرتے ہیں والا عالم کے کتنی صحیح ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ challenge ہوگا سپریم کورٹ میں اور پھر اس کے نتیجے میں جو بینچ اس کو سننے کے لیے بنے گا وہ ایک larger larger bench ہوگا اور پھر اس کے define کر دیا جائے اگر وہ larger bench یہ رائے دے دے تو پھر پہلے والا فیصلہ اگر وہ بڑا bench ہوا تو وہ ختم ہوگا کہ نیا فیصلہ جی بالکل اب اس میں اصولی طور پہ ویسے جو lifetime disqualification ہے وہ ہمارے constitution سے بھی conflict کرتی ہے اور سرے دست ویسے بھی انصاف کے ترکازوں کے خلاف منافی ہے منافی ہے لیکن ایک ہے order ہے اب ایک order ہے اور وہ order اس وقت جب دیا گیا تھا تو وہ ہمارے ہاں اس وقت کے حالات بھی اور تھے لیکن اس وقت جو ہماری سیاست آپ پھر نون لیگ والوں کو دعا مانگنی چاہیے کہ سترہ ستمبر سے پہلے سپریم کورٹ اس کو take up نہ کر لے سترہ کے بعد take up ہو نہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ دوبارہ کہہ دے کہ lifetime disqualification اور اس میں ایک اور نکتہ